ہلو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرست ہوئے ہوں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈائیزیشن سسٹم پارٹو کے بارے میں ہوگا تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف ڈائیزیشن سسٹم پارٹو میں ہم کچھ باتیں بیسک ریٹ کی تھی مگر یہاں پہ کچھ میں آپ کو مزید انفارمیشن دوں گا پہلے ہم بات کرتے ہیں ماؤت کے بارے میں جہاں پہ آپ فوڈ ڈالتے ہیں اور اس کو ماؤت کو ہم بکل کیوٹی بھی کہتے ہیں اور ماؤت میں ایک انزائم پایا جاتا ہے جس کا بھی بہت رول ہوتا ہے جس کو ہم سلیوی ایملائز کہتے ہیں سلیوی ایملائز کہتے ہیں انزائم کا بہت رول ہوتا ہے یہ ماؤت میں دو طرح کے پروسس کرتا ہے ایک تو کیمیکل پروسس کرتا ہے اور ماؤت میں ڈائزیشن کے دو پروسس ہوتے ہیں ایک کیمیکل اور ایک فیزیکل یہ آپ کو نو ٹاؤن کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لیور کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں مگر اس میں دیکھیں ہم کہ لیور میں کونسا انزائم پایا جاتا ہے تو لیور میں بیسک جو انزائم ہوتا ہے اس کو بلک کہا جاتا ہے یہ انزائم ایک بہت رول پلے کرتا ہے کیونکہ اس انزائم کے طرح ہمارا جو ڈائزیشن سسٹم ہوتا ہے وہ فاسٹ ہوتا ہے اگر یہ بلنا ہوتا تو شاید ہمارا انزائم مکمل نہیں ہو پاتا تو اس وجہ سے جو لیور قابل ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں بہت امپورٹن ہوتا ہے اور اس کے بعد آتے ہیں ہم گٹ آر المینٹر کینال کہتے ہیں اور اس کے بعد گٹ آر المینٹر کینال کس کو کہتے ہیں جو ماؤت سے لے کے انڈکس تک آئے جتنی بارگم جس میں ایسا فکس آ گیا پھر انڈکس آ گیا سمال انٹسٹائن لارج انٹسٹائن سٹمک آ گیا اس سارے جو بھی ہوتے آر المینٹر کینال ایک نام دیتے ہیں ہم گٹ آر المینٹر کینال اور تقریباً یہ نائن میٹر کا یہ مفاصلہ ہوتا ہے یہ یہاں تک اور اس کے بعد ہم آتے ہیں پیرسٹلیکٹ مومنٹ کے بارے ہم کچھ بات کرتے ہیں یہ کیا ہے پیرسٹلیکٹ مومنٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمارا فوڈ ہوتا ہے وہ اس مومنٹ کے دروں ہمارا انٹر ہوتا ہے فوڈ جاہے ہمارا وہ اس آف ایکس میں ہو رہا ہو سٹمک میں ہو رہا ہو سمائل انٹسٹائن لارج انٹسٹائن جتنے بھی آرگن ہوتے ہیں اگر فوڈ ہمارا یہاں سے گزرتا ہے تو وہ پیرسٹلیکٹ مومنٹ کے ہی تروں گزرتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہے ہوگی چیزیں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایپی گلوٹس کے بارے میں کہ اس کا کیا رول ہے ایپی گلوٹس کے بارے میں ایپی گلوٹس کے بارے میں آپ کو شاید تھوڑا سا پتا بھی ہوگا کہ ایپی گلوٹس بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ وینٹ پائپ اور فوڈ پائپ کو پائپ کو اپنے آپ میں ڈیوائٹ کرتا ہے یہ یہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے بلکل فیرینکس کے بیچ میں اور غلطی سے ہمارا فوڈ جو ہے وینٹ پیپ میں نہ چلا جائے اس وجہ سے یہ ایپی گلوٹس کیا کرتا ہے اس کو کور کرتا ہے تاکہ ہمارا جو فوڈ ہے وہ ہمارے وینٹ پائپ میں چلا جائے تو اس کا بھی بہت رول ہوتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمارا ڈیائزیشن سسٹم کا پروسس بھی عمل نہ کرتا تو اس وجہ سے ہم ایپی گلوٹس کو بھی ایمپورٹنٹ کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے کہ آگے ہمارا کونسا اٹاپک آتا ہے تو میں امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو کلیر ہوگا تو چلتے ہیں اور ہم آتے ہیں گال پلینڈر کے بارے ہم اس کے بارے جان چکے ہیں جو لیور سے بل ہوتا ہے وہ گال پلینڈر میں سین کیا جاتا ہے اور گال پلینڈر کیا کرتا ہے سمائل انٹسٹین کو وہ بیجتا ہے تاکہ ہمارا تائزیشن سسٹم کا مومنٹ جو ہوتی تائزیشن سسٹم بریکڈاؤن ہوگی تائزیشن سسٹم جو ہو وہ فاسٹ ہو سکے اس وجہ سے جو بل ہوتا ہے وہ بیجا جاتا ہے سمائل انٹسٹین کو تو میں امید کرتا ہوں یہاں تک بھی آپ کو کلیر ہوگئی ہوگی باتیں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اور ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہم کو آگے کیا ملتا ہے یہ بہت ایک ٹاپک ہے اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی یہ ٹاپک ایک اپنے آپ میں مزید انفارمیشن آپ کو دے سکتا ہے کس کے بارے ہیں یہ پینکریاز کے بارے ہیں پینکریاز کے بارے ہم پہلے بھی جان چکے ہیں یہ بہائنڈ اسٹمک ہوتا ہے یعنی یہ اسٹمک پہ پیچھے ہوتا ہے کس کے پیچھے ہوتا ہے اسٹمک کے پیچھے بلکل پیچھے ہوتا ہے اور اس میں جو ہے تین سے انزائم پائے جاتے ہیں جس کو ہم پینکریائٹک ایملیز کہتے ہیں اور ٹیپزن بھی کہا جاتا ہے اور ان کو لیپس بھی کہا جاتا ہے یہ تین انزائم اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں ان کا بھی بہت اپنے آپ میں رول ہوتا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے انزائم تو ان کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اسے ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے اور اپنا دھیان رکھیں ویڈیو کو لائک شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن ان لوگوں کو پہچے جن کو حضرت ہو سکتی ہے موسیقی موسیقی